جی اس وقت میں موجود ہوں سندھ میوزیوم میں جہاں سندھ دھرتی کی ثقافت جو کہ صوفیوں کا سندھ کلا ہے جاتا ہے اور امن کا پرچار کرنے والے صوفی عظم کو فروغ دینے کے لیے یہاں اعتمام کیا گیا ہے اور یہاں تقریبات جاری ہیں اور کہیں مشاعرے ہو رہے ہیں تو کہیں دھمال ہو رہا ہے یہاں انتظامیہ میں موجود ہیں جنہوں نے یہ آرگنیز کیا ہے ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس کو کیا سوچ کے آرگنیز کیا اور کیا کیا ایونٹس اس میں رکھے گئے ہیں جی بسم اللہ الرحمنہ یہ تیسرا سندھ صوفی میرک سا میلا ہے جب ہم نے شروع کیا تھا اس کو تو اسی تھیم سے شروع کیا تھا کہ جہاں کے لوگ اس صوبے کے لوگ اس ملک کے لوگ بنیادی طور پر محبت کرنے والے ہیں امن پرسند ہیں ان کے اوپر کوئی اور شاپ نہ لگائیں ہم کوئی اور ہیں اور ہمیں سمجھا کوئی اور جاتا ہے تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ دھرتی ہے صوفیوں کی درویشوں کی اولیاؤں کی یہاں پہ کلندر کا جلال بھی ہے یہاں پہ لطیف کا جمال بھی ہے یہاں پہ سچل کی سرمستی بھی ہے یہاں پہ بیدل کا حموست بھی ہے تو ایسے رنگ جب ملتے ہیں پھر سندھ بنتا ہے اور سندھ کا دل ہے کشمور سے لکھ کر کراچی تک یہ لوگ آئے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ ہر دفعہ اس طرح سے آتے ہیں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں خاص طور پر نوجوان بڑھتے جا رہے ہیں ہم ان کو صرف ایک ہی مسیج دیتے ہیں کہ خدارہ مذہب کے بنیاد پہ لینگویج کے زبان بنیاد پہ رنگ و نسل کے بنیاد پہ ایک دوسرے سے تعداد نہ کریں اللہ نے انسان کو اسرف مخلوقات بنا کے خلقہ ہے اور آپ ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ دنیا جنت ہی جائے یہ دنیا ہی جنت ہو جائے کہ جنت جانے میں کیا ضرورت ہے بلکل بہت ہی خوبصورت الفاظ انہوں نے کہے کہ اس تقریب کا صوفیزم کا مقصد جو ہے نفرتوں کو ختم کرنا ہے اور انسانیت کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے جی